اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید نظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ سے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم آخر تک عید العزا کی نماز چھوٹے مساجد میں بھی ہوگی تفریحی مرکز بھی کھولنے کا اعلان فیملی ویزٹ ویزو میں توسیعہ کا طریقہ کار کیا ہے دو برس کے بچوں کو ماس پہنانا نقصاندہ حد سیکیورٹی اسکیموں کا جائزہ لیبر حقوق کی خلاف فرضی پر نئے جرمانوں کا اطلاق تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک سفینیوز کو جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن ضرور کر لیجئے لائک اور سسکرائب کے شکل میں اور اگر آپ نے اولڈریڈی پیچ کو لائک کیا ہے اور چینل کو سسکرائب کیا ہے تو آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ عید العزا کی نماز چھوٹے مساجد میں بھی ہوگی سعودی عرب میں اس سال عید العزا کی نماز جامعہ مساجد کے علاوہ متعدد چھوٹے مساجد میں بھی ادا کی جائے گی وزیر اسلامی امور دعوت رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے پیر تیرہ جولائی کو ہدایت جاری کی ہے کہ چھوٹی مساجد کو عید العزا کی نماز کیلئے احتیاطی تدابیر کی طور پر شامل کیا گیا ہے اغبار چونٹپور کی مطابق وزیر اسلامی امور نے مملکت کے تمام تیرہ صوبوں میں قائم وزارہ کی شاخو کے علا اہدداروں سے کہا ہے کہ وہ موجودہ وبائی ماحول میں عید العزا کی نماز ادگاہوں میں ادا نہ کرائے اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی جنب سے مقرورہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کی جائے تفریحی مرکز بھی کھولنے کا اعلان سعودی عرب میں محکمت تفریحات نے تفریحی مرکز کی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے محکمت تفریحات کی سربارہ ترکی الشیخ نے تفریحی مرکز کی سرگرمیوں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اس کا سلوگن ہمارے تفریح محفوظ ہے سوشل میڈیا کے ایک ہاؤنٹ پر اس حوالے سے مہم بھی شروع کر دی گئی ہے العربیہ نیٹ کی مطابق اس سے قبول محکمت تفریحات نے تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کیلئے گائیڈ بک جاری کی تھی جس میں واضح کیا گیا تاکہ تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کن شرائیت پر ہوگی محکمت تفریحات کا سارا زور اس بات پر ہے کہ شائقین کو تفریحی مرکز میں سیر و تفریح کرتے وقت کرونا وائرس سے ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے اور ان کی صحت و سلامتی کا برپور انتظام ہو تفریحی مرکز میں سماجی فاصلی کی پابندی ہو جولو کیلو اور ایک مرکز سے دوسری مرکز کی درمیان محفوظ فاصلہ ہو محکمت تفریحات نے اتمینان دلائیا ہے کہ گائیڈ بک پر نظر سانی کر کے اسے آئندہ مرحالے کے حوالے سے جدید ترغیب دیا جائے گا محکمے نے اپنے ویب سائٹ پر گائیڈ بک جاری کی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے نئی کرونا وائرس کی دوران ختم ہو جانے والی پیملی ویسٹ ویزوں میں توسیہ کا طریقہ کار جاری کیا ہے آجل ویب سائٹ کی مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کی ایک آنٹ پر بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ان غیر ملکیوں کی ویسٹ ویزے میں توسیہ کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کا ویزہ سفری پابندیوں کی دوران ختم ہو گیا ہے محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ یک جہتی پیدا کر کے ایسی تمام غیر ملکیوں کا ویسٹ ویزہ خودکار نظام کے تحت بڑھا دیا جائے گا جو سفری پابندیوں کی دوران ختم ہو گیا ہو محکمہ پاسپورٹ نے یہ وضاحتی بیان ٹویٹر پر غیر ملکیوں کی جنب سے اس حوالے سے کی جانے والی سوالات کی جوابات میں جاری کیا ہے یاد رہے کہ اس سے قابل سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا تھا کہ شاہی پرمان کے مطابق تمام تاریکین وطن کی اقاموں میں جنہیں شاہی پرمان کے ذریعے جرمانے اور فیصل سے استشنا دیا گیا ہے خودکار نظام کے تحت جلد توسیہ کر دی جائے گی دو برس کے بچوں کو ماسک پہنانا نقصاندہ ہے سعودی وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے ایسی دو زمرے تعین کیا ہے جنہیں حفاظتی ماس استعمال کرنا ضروری نہیں اغبار چونٹیپور کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دو زمرے ایسے ہیں جن سے تعلق رکھنے والوں کو حفاظتی ماس استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دو برس سے کم عمر کے بچوں کو حفاظتی ماسک نہ پہنایا جائے معمولی سے غلطی سے انہیں ماسک استعمال فائدے کے بجائے نقصان دے سکتا ہے تانبس کی امراض میں مفتلہ افراد کو بھی حفاظتی ماسک استعمال کا مشورہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے بہتر ہوگا کہ ایسے سعودی شہری اور غیر ملکی جو سانس کی بیماریوں میں مفتلہ ہو وہ حفاظتی ماسک استعمال کے بابت اپنے معالج سے مشاورت کرے وزارت سہت کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بچے ہو یا ساس کی امراض میں مفتلہ افراد دونوں کیلئے دیگر احتیاطی تدابیر مثلا سماجی فاصلہ نجی صفائی وغیرہ کا دیہان رکھنا اشد ضروری ہے وزارت سہت کی ترجمان سے ایک اہم سوال یہ کیا گیا کہ آیا ہاؤس آسولیشن کا دورانیہ مکمل ہو جانے کے بعد وائرس میں مفتلہ ہونے کی کوئی علامت نظر نہ آنے کی باوجود کرونا لیبارٹری ٹیس ضروری ہوگا یا نہیں ترجمان نے بتایا کہ اگر کرونا ٹیس لے جانے پر وائرس لگنے کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ ہاؤس آسولیشن کا دورانیہ مکمل کر چکا ہے تو ایسی صورت میں دس دن یا اس سے زیادہ کا آسولیشن دورانیہ مکمل کرنے پر متعلقہ شہد سے احتیاب مانا جاتا ہے اور اسے نئی کرونا ٹیس کی ضرورت نہیں ہوتی حج سیکیورٹی اسکیمو کا جائزہ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی پورس کی کمانڈر میجر جنرل زائد التویان نے امثال حج سیکیورٹی اسکیمو پر عمل درامت کے معاہزے پر تبدیلہ خیال کے لیے آمن عاما میں شامل اداروں کے مشترکہ میٹنگ کی ہے اس میں عسکری اور سول اداروں کے احدیدار شریک ہوئے اور سیکیورٹی اسکیمو پر عمل درامت میں جدید ٹکنولوجی سے استفادہ حاصل کرنے کی تجاویز پر زیر غور آئے اخبار چونٹی پور کی مطابق اجلاس میں مختلف حج خدمات پیش کرنے والی اداروں کی نمائندی بھی شریک ہوئے حج سیکیورٹی کمانڈ سینٹر میں ہونے والی اجلاس کی صدارت آمن عاما کی ڈیفٹی ڈریکٹر اور حج سیکیورٹی پورس کی کمانڈر زائد التویان نے کی حجاج کیلئے مقرور خدمات کی اسکیمو میں پیدل فورس، ٹرائفک پورس اور سیکیورٹی اداروں کے ایکزیکٹیو اسکیمو کی تفصیلات تے کی گئی میجر جنرل التویان نے اس موقع پر کہا کہ آزمین حج کی خدمات پر معمور سیکیورٹی ادارہ پوری طرح سے تیار ہے اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ اس سال حج موسم صحت اور آمن اسلامتی کے حوالے سے کامیاب ترین ثابت ہو لیبر حقوق کی خلاف ورزی پر نئی جرمانوں کا اطلاق سعودی عرب میں لیبر حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی نجی سیکٹر کی کمپنیوں پر نئی جرمانیں آئیت کیے جائیں گے عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والی مزدوروں کی مدد کیلئے ایک شاہی پرمان کے ذریعے لیبر رائٹ کا نفاظ کیا گیا تھا سعودی ادارہ جنرل اریکنائزیشن فار سوشل انشورنس جی او ایس آئی نے بیروزگاری انشورنس پروگرام کے تحت لیبر قوانین اور بیروزگاری انشورنس قوانین کے حوالے سے سزاؤ کے منظوری دے دی ہے وزارت افرادی قوت اور سوشل انشورنس اور جی او ایس آئی مل کر پرمان کی خلاف فرضی کرنے والوں پر دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار سعودی ریال تک جرمانیں آئیت کریں گے جی او ایس آئی کی مطابق جتنے ورکر کے حقوق کی خلاف فرضی کی جائے گی اسی لحاظ سے کمپنی کو کی جانے والا جرمانہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جی تو ناظرین یہ تھے کچھ اہم خبریں سعودی عربیہ سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں ان خبروں کو سن کر آپ کو توڑا بہت پائدہ ضرور ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے اور سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ